بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیریہ سے ہوں گے ویلکم کرتا ہوں واؤ نی اپ ڈی ٹی وی میں پیارے سوز تو آج کی خبر بہت خاص ہونے والی ہے خاص طور پر شارجہ میں جو لوگ جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے آنا چاہتے ہیں ان کے لئے بہت خاص خبر ہے ویڈیو پوری دیکھئے گا ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں اپنے دوستوں سے اپنے چاہنے والوں سے اپنے پیارے سے ویور سے جو بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان سے یہ ریکویسٹ ہے لیکن ابھی تک ان لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز مہربانی کر کے چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکن کو لازمی دبالے تاکہ جب بھی ہم ویڈیو سن کریں اس کا جو نوٹیفکیشن ہے وہ آپ کے کمپیوٹر لیپ ٹپ تک فوراں پہنچ جائے ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی ہوگی آپ لوگوں کی ویڈس اپ گروپ یا فیس بوک کے آپ کے جتنے بھی اکانٹس وغیرہ بنے ہوئے سوشل میڈیا پہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ شیئر کر دیجئے گا آپ لوگوں کو بتا ہوگا پہلے اگر آپ دبائی سے یا ابو زبی سے یا کسی بھی ریاست سے شارجہ جاتے تھے تو آپ لوگوں کا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے وہ کروانا پڑتا تھا آپ لوگوں کو ہر حال میں اور یہ اگر پاکستان سے اگر آپ یا انڈیا سے یا بنگلہ دیش سے جاتے تھے تو آپ لوگوں کو اپروول لینا لازمی تھی کس کی اپروول آئیسی اے کی جو گرین اپروول چل رہی ہے لیکن شارجہ واحد وہ ریاست ہے جس نے اعلان کر دی ہے کہ بھائی آپ اگر دبائی یا ابو زبی سے بائی روڈ آتے ہو تو آپ لوگوں کو کسی قسم کا کوئی کرونا کا ٹیسٹ بغیرہ نہیں چلے گا آپ لوگ ویسے ہی آ سکتے ہو فری کر دی ہے ہینڈ فری کر دی ہے اگر آپ انڈیا بنگلہ دیش یا فلپین یا پاکستان سے اگر آپ شارجہ جانا چاہتے ہو آپ کا شارجہ کا ویزا ہے تو آپ لوگوں کو آئیسی اے پروول کی بھی ضرورت نہیں ہے آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں صرف اور صرف ٹگٹ خرید دیں اور اپنا جو کرونا کا ٹیسٹ ہے یہاں سے تو آپ لوگوں کو کروا کے جانا پڑے گا وہ کروائیں اور جا سکتے ہیں یہ بہت بڑی نیوز تھی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی تو سوچا اپنے بھائیوں تاکہ یہ لازمی پنجادو جیسے ہی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے پھر ہم خبر دیتے ہیں پہلے اپنے پاس سے خود نہیں کچھ بھی بولتے اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ ایسی مزید ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچتے رہے ہیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ